اگر ایک اپنے مجھے مجھے کا ہے کہ ایک 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 اسیہ سے بہترہ آئے ہیں وہ انہیں ترازہ کرتے ہیں یہ سحر الصرف وہ آپ کو بیٹھنے سے بہترہ کرتے ہیں اور یہ ایک نہیں ہے حدیث کہ پیسی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے من سحر فقد اشراک جواب آپ کہنا چاہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے انہاب کا ایک ایک منتادہ کو مطلب کے لائے۔ انہوں نے اللہ سے سے انہوں نے انہوںira کیا یہ تقلیقا ہے؟ آپ اسلام کے ساتھ انہیں دیکھا کہ رائے۔ اس میں تقلیقا ہے جب آپ اس میں کسی اللہ کسی اللہ کو مطلب کیا ہے مجید ، مجید، مجید، مجیدر ، ایسی طرح سب مجید آپ کو نمائے یہ یقین ہے، ایک جسی والماری مجید ہے اس بار سے TIG اچھ فرحہ صحیح لہذا وہ آپ کو دے جانا ہے کہ وہ ایک کچھ سے آئیت شاہر کرنے کا اگر کیا تھا؟ آئیت ہے وہ ایک کھر اگر کھر اگر کھر پیدا ہے وہ اسے ہمارے ہوں اور آدھے پہلے کیا ہے اور اگر آپ نے کہا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کسی کھر میں یہ تک یقینی ، ایک ایک کھرگی کے لئے کھرگی کہ وہاں بہت کھر پیدا ہے اور آپ کو کھر اگر آپ کو ہر اگر کھر اگر ہے یہ ٹھیک ہے آپ کی طرح کھر اپنے کی جانتے ہیں کیا صرف وہ تو کیا لگتا ہص territories życie نے جب آپ کیiem استعمال کریں من سکارہ سانتے کو یہاں ہو تو میں آپ کو پیکن condi اور م spiesیں دے ایک دیا میں ایک اور میں کیا جانتا ہمتے لگ ہے نمازہ کیا بیئی جتو ہے ایک ایک بات آخر ہے اس موجبوں ایک رویہ جس کے دائمت ہے ہمارے پر کریں تک کچھ محجم بھائی City car by kool An honor اور انچہ پر اخری ساتھا۔ بہت یقین ہے، وہ جس ٹھیک نہیں کیا کچھ فرشت ہے۔ آپ کے سوال جائے ہیں۔ اقیام اقیام ہے۔ پہلے میں یہ تھا؟ آہ میں نے کہاں یہ ہو جانتے ہیں۔ نہیں۔ امی некے رکھنے میں نے کوئی کہ نہیں، وہ دوسری رسول کے مفخشی رسول کے اگر سے دوسری رسول کے لئے۔ اور میں نے پہنے سے کہا میں سے رہا تھا ، یہ جانко سہر کا تھا۔ آپ نے کہا۔ کسی چیز اگروں نے اس کیا فرقا کریے۔ جن میں نے ایک بہتاقی بھٹا تھا اس نے ایک اپنی ترکیس کیا کہ وہ اپنی ترکیس کیا تھا اور وہ امیادی کو اپنے میں نے اس بہتاقی کو جن کی عطا سے کرویا ہے اور وہ نے کہا کہ واللہ، وہ ریٹوالیں ہی ہیں تو ہمیں اپنی پر جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے ہل انبیئوکم علی مان تنزل الشیاطین سورت شعرہ پر ایک اچھے کیوں کہ یہ جن شیاطین بڑھاؤں آپ پڑھے ہمارے گئے ہمارے بے ہمارے بہنے وہ لوگوں کے دوسریہوں نے میرے مجھے کیوں ڈجن میرے śmیل کیوں ڈجن کو ملکہ جایے اگر میں انگیس کریں گا ہای کی ایک تھی اگر میں میں جا آپ کو کہا رہا ، استردہ کو ملکہ 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 سکتا ہے اور اس پہ تک ایک سب لکے تو آیتاً قرار جاہی سہی شکنک جاہی ساتھ ایمرے پڑی۔ ہی نے کہتے ہیں آپ حراہی سہی شکنک جاہی شکنک جاہی رہے پڑی ہوئی۔ میرے پھر یہ لیکن جس کا یہ نہیں دیکھنے کے لئے نہیں ہے۔ یہ ہمارے کینے کو سکتا ہے، ہراہ نہیں نہیں ہے۔ ہراہ نہیں۔ مارے کیا کو اس کے لئے میں مقاری پڑی کی ایک بہت ہے۔ میں سنوہ رہا کیا کہ جس کے ساتھ آئے گا۔ جن اللہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو جن کے لئے کہ جن مطلب ہے؟ جن کے لوگ کیی جن اتنا جن اس پر آبد ہے؟ جنزل علا كل اففاک اثیم جو خطرہی آتا ہے سورت الشعراء اللہ کہتا ہے جن اللہ کہتا ہے جن کو جن مجھے کسی کے لوگوں کو اففاک جیلدہ ہیں وہ مصروں اور پر وہ جن بیشے ہیں وہ لوگوں لئے ہیں جن اللہ جو انداءت بقتی ہے جن اللہ بیشے ہیں وہ دور میں جاتا ہے وہ چیز کو اندار کر لگتا ہے وہ کچھ When人 know that in order to get control of a Jinn, sometimes the people write the Quran with defecation. Eu'm Buddhist. I'm just letting you in on what really happens and then they get control of a Jinn. The Jinn comes, why shaitan is so happy. You become a ringleader as well. You have crossed a certain threshold after which you will get control of some Jinn. And what Do They Do With These Jin� потому? They use them. And why are they? Is the Jinn ready to be used? کیونکہ جنہی خیلی ہے کہ آپ اللہ سے آپ سے نیا psychology سے اللہ کو آئے ہیں آپ اسلام کے سامنے کا ایسلاہ سے مرک کرتے ہیں آپ پر صلوالتے ہیں آپ کو دیکھوئے آپ کا ذکر ہے آپ کے ذکر سے کرتے ہیں آپ کو بہت آفتا ہی چیزوں کو دنیا ہے یہ وہ ایک پورا ہے کہ آپ جنہی شرکتے ہیں آپ جنہی طرح کے پورا مفقیٰ کیا سکتا ہے کیا جسا اللہ سبحانہ و تعالہ اس سے ڈیوزہ بچک آپ کو دوائے ہیں خلاص بہت 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 ملکہ ایک خمال رہا ہے۔ کم ایک ہونکہ ان پر آج تک خلاص بہت 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 میں ڈالہ صرف ایک ہونکہ اس لئے جانب کما لوگ سے شہر ہونے پر آج دارت کے مددھے گے لہے trained آخرونہ سی بہت 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 دارے لئے ان کے ملکے لئے ہیں تب ہیں اور اقیقی ہے کہ فرشنے دارہ ملک بہت بہت بھی اب آپ کی طرف سلو بہت جا ہے کہ یہ مختلف ہے یہاں تبو ہے کہ آپ ہم سوائے ہیں کہ آپ نے صورت تکاہ عوضی ہے جبکہ کھیکا آپ کے ساتھ کرے ہیں ٹھکی طرح کرنیوں کو بعض اعتماد کرنے کے لئے آپ کو ایضا احنا یقینی لکھاکتا ہوگا بھی ملیم تھے اور آپ کو ایضا احنا یقینی تکاثرہ رہے ہیں کھیکا لوگ کو بھی دیا تھا اس نے اس کے لئے اور وہ دوم کے بارے سے ملتا ہے تیمی طرح وہ آپ کے اندے والا ہے۔ آپ اس کے لئے دعا رابط کو بھائیں، وہاں صحیح ہے ہے۔ دعا روح اور اللہ سے خلال کردے۔ اور شخص تغرّب کریں گے گے، نے جب اس میں نے اس سے مسلمان ہے۔ آپ نے دعا روح سے اسے آئے ہیں کہ اگر میرے لوگوں کو روح کرتے ہیں۔ اور آپ کو بھی بھائیں تو اچھا مانے کو روح کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتا ہے۔ اگر میرے لوگ بھائیں گے۔ لوگوں میں آپ کے لئے لوگوں کے لئے دعا روح کریں گے۔ سبحان اللہ، تب آپ کو کسی کے ساتھ بایتے ہیں، کسی کو تریکھیں اور کہ آپ جانتا ہے، جو بلک میں آپ کو مجرمہ کیا پر سچے۔ اسی جانتی ہے کہ آپ نے اپنے سی نیزیہ پر کرتا ہے، جدہ گز نے، جب وہ ایک ملین باکس کرتا ہے، اور اس کی مسئل کو معاف کرتا ہے، لیکن، اس کو باپر زبادہ سے زیادہ سکتا ہے، اور حال احساس کے بعد زبادہ سکتا ہے۔ کسی طور پر لیگا میں، اندارہ سائلیس ہے۔ اللہ اکبر لیکن جو یہ نہیں ہوگا ہمارے میں ایک ایک اوپاہ خیلیوان انتظار انسانی الناس جانبا ایسا ایک ایک دوستانی اگر مردی آپ کیوں آپ انتظر مجھے مجھے جسے جن جن جانبا اس نجل قرآن وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا In suratul jinn, Allah speaks about it. Allah says, part of the things that are mentioned, He says, and from amongst the issues that are taking place, there are people from mankind who are seeking assistance from those of jinn kind and those of jinn kind are leading them further astray. That's a quranic verse. Open suratul jinn and read it. يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ I love that verse because it wakes us up. O jinn kind, you have made enough fools out of mankind. Allahu Akbar, one of the translations of that verse. O jinn kind, it's enough what you've done. You've already taken a lot of these people and hoodwinked them. So they would seek the assistance of a jinn who will immediately communicate with a quran that is with you. Quran that is with you means when Allah created you, He created your soul and put it into a uniform known as your body. This uniform you're going to take it out when you die and your soul will continue. I hope you understand the way I've worded it. Yours is the soul. Allah has created it. He put it into this uniform known as a body. When you die, you remove your uniform and the soul is gone. With that uniform, two other elements. There is an angelic angel, an angelic force and there is a devil. That quran from the jinn kind, He communicates immediately with that jinn of the man whom you went to go and see. And you know what? He says, This sister has a pinched nerve at the fourth vertebra at the bottom of her back and it's in the left corner. If you are just to give her, for example, this piece of paper and tell her to take five roses and cut their petals into that which is not more than 0.01 grams and take 16 lemons and cut them into quarters and put them around those petals and take the piece of paper and burn it and push it into the center, then I will actually flick out that pinched nerve. So, this man with a big beard, MashaAllah, pink turban that is as long as ever, MashaAllah, you know, huge item and he tells you, say, SubhanAllah, you say, SubhanAllah, 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 say, Alhamdulillah, say, Alhamdulillah, right, now let me tell you what's wrong with you. You need to take this, these petals and these lemons and this piece and do this and do that and you need to do everything together and you will be better. So you say, Shukran, Jazakumullah, Khair, you know, MashaAllah, this man did not take any money, nothing happened. He took your iman. That's what he did. And sometimes he doesn't know because his diamond is also that Chinese one we spoke about. SubhanAllah, it's a fact. So now what happens? You come and you do all that and suddenly you are better. You are better. Well, you will be better. Why? Because the devil has cured you. You stole your cure. the devil, the jinn knows exactly what happened and the jinn knows exactly where you are standing. SubhanAllah. So you were cured. Your back is cured. MashaAllah. Now that man is a saint. Do you know that? And you send so many people to him. But Allah says, Hang on, do you know you can even earn money through stealing? Do you know that? You become an instant millionaire through robbery. but that does not make you a person who did something right. No. You will say, Wow, I got the money but it does not make you right. So you're saying, Wow, I'm cured but it does not make it right. You will be cured but you suffer the consequence of it. What is the consequence? They will put a tag. They dangle something. The first thing they did, they will laugh at Allah and have insulted the messenger to say, Ha, 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 ha. You told them to put their head on the ground. We promised you we will deviate them. Here they are. They're ready to cut lemons and they're ready to put roses and they're ready to do things that made no sense for us, not for you. Do you know? They just took away your iman. They made you worship the devil and you don't even know and you're happy. You're still saying, Allahu Akbar. Allahu Akbar. May Allah grant us understanding. So now, they will tell you, do you know who did it? a member of your family did it. Why do they say that? Every time by default, that is the answer. Sometimes they will pinpoint a person's name. They will show you, look up into the wall. When you look up, you see a face. Wow. No, I'm not joking. I'm honest with you. You'll see a face. The face. Hey, that's my sister-in-law. Okay. I know. I know what happened. Wallahi, that was the jinn. That's all. What is the job of the jinn? to break your family ties. That's point number one. Go and read the hadith. Allah explains it through the blessed lips of that messenger whose mission was to show you how Allah wants to be worshipped. And here we are thinking, wow, you know what? This is true. I've seen it with my eyes. And then they tell you, no, you know what? Just read a lot of salah. Read a lot of salah. So in your heart, you're thinking, subhanallah, this cannot be wrong. The man is telling me to read Quran. He's telling me to read salah. But now I hate my sister. I hate my sister-in-law. I hate my mother. My mother is a witch and my auntie is a witch and everybody else is doing so much witchcraft and I am the person, everybody's against me and everybody's bombarding me and nobody has done anything, nothing at all. There are innocent people whom you are accusing because you have worshipped the devil. Allahu Akbar. And we become so deep in it that we cannot do without it. My brothers and sisters, that's not how a Muslim should operate. Pray and keep praying. I have seen the power of prayer. It will deliver you from whatever you have been suffering from. Believe me. But you need to be constant, maintain it, turn to Allah. How can we want Allah to cure us when we are on the wrong page? Sometimes forget about without the wrong page. We are in the wrong book altogether. Allahu Akbar. And we want Allah to cure us. What type of deviation is this? Wallahi, we should understand if someone claims that X and Y did it, let me tell you. And I am telling you because I know what I am talking about. If that jinn was told you are lying, the jinn will change the name. If the jinn says Abdullah did this to you, you say you are lying. He says, okay, Abdulrahman did it to you. Say, no, you are lying. Okay, Fatima did it to you. You are lying. Okay, Khadija did it to you. That proves that the jinn is a liar. Allah says, the jinn is making fools of you. Oh man. And we are busy saying, no, he told the truth because you don't know how that man operated. The man who gave you the answer, you don't even know how he operated. But this is what they are doing. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us. God bless us. God bless us.